اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میں دانش ملک حاضر خدمت ہوں آپ لوگ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر اور آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے مفتی سلمان عزری صاحب سے جلیوی تازہ ترین اپ ڈیٹ لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو آپ لوگ کو بتا دے کہ چودہ اکتوبر دوہزار چوبیس وروز پیر کے دن مفتی سلمان عزری صاحب کو لے کر کوٹ کے اندر سنوائی تھی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتانے والے ہیں کہ چودہ اکتوبر دوہزار چوبیس وروز پیر کے دن مفتی سلمان عزری صاحب کو لے کر جو کوٹ کے اندر سنوائی ہوئی اس سنوائی کے دوران مفتی سلمان عزری صاحب کو جمانت ملی یا نہیں اور مفتی سلمان عزری صاحب کو لے کر کوٹ کے اندر کیا فیصلہ آیا تو دوستو سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو جاننے کو ملے گا تو اس ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کو پریس کر دیں تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مفتی سلمان ازاری صاحب کے حوالے سے بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہے ہیں مفتی سلمان ازاری صاحب کے کیس کے سنوائی چودہ اکتوبر سن دو ہزار چوبیس کو سپریم کورٹ میں تھے اسی وجہ سے بار بار لوگوں کے میسیجس بھی آ رہے ہیں کمنٹ کے ذریعے سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی سلمان ازاری صاحب کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے تو آج اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم رکھنے والے ہیں مفتی سلمان ازاری صاحب کے حوالے سے جب سپریم کورٹ میں ارضی داخل کی گئی تھی تو سپٹمبر میں اس کی سنوائی ہوئی تھی اور سپٹمبر کے بعد ایک اکتوبر کا ڈیٹ دیا گیا تھا لیکن گجرات حکومت کی طرف سے جو وکیل ہیں ان سے سپریم کورٹ نے جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے کہا تھا اور چار اکتوبر تک کے ٹائم دیا تھا اور اس کیس پر سنوائی کا وقت جو دیا تھا وہ چودہ اکتوبر تک دیا تھا چودہ اکتوبر کو جب سنوائی ہوئی ہے تو خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ اٹھارہ اکتوبر کا نیکسٹ ڈیٹ دیا گیا ہے ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ مفتی سلمان عزری صاحب کے مخالف میں گجرات حکومت کی طرف سے جو وکیل ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنا جوابی حلف نامہ داخل کیا گئے یا نہیں کیا ہے اب تک اس کی خبر نہیں ہوئی ہے البتہ صرف اتنی خبر نکل کر آئی ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو مفتی سلمان عزری صاحب کے کیس کے سنوائی ہوگی اب اٹھارہ تاریخ کو جب کیس کے سنوائی ہوگی تو زمانت ملے گی یا نہیں ملے گی یا اس کیس کو اور پینڈنگ کیا جائے گا یہ تو جب وقت آئے گا تو ہی آپ کے سامنے ساری باتیں واضح ہوں گے چودہ اکتوبر کو جب سنوائی تھی بہت سارے حضرات کو ایک امید تھی کہ گیارویں شریف کی مبارک تاریخ بھی لگ جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ زمانت مل جائے اور مفتی سلمان عزری صاحب گیارویں شریف اپنے گھر پر اپنے فیملی والوں کے ساتھ کریں لیکن ایسا نہ ہوا اور چار دن ڈیٹ بڑھا دیا گیا اب چار دن کیوں بڑھایا گیا ہے کیا اس کے حوالے سے مزید اور سوچنا ہے کیا اس کے حوالے سے مزید اور سپریم کورٹ میں کیا معاملات چل رہے ہیں یہ تو جب نکل کر خبریں باہر سامنے آئیں گی تو یہ واضح ہوگا کہ آخر چار دن ڈیٹ کیوں دیا گیا بڑھا کر بہرحال نیکس ڈیٹ اٹھارہ تاریخ کو ہے اٹھارہ تاریخ کو مفتی سلمان عزری صاحب کے کیس کے سنوائی ہوگی تو دوستہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں نے حضرت کی زبانی سنا کے چودہ اکتوبر دوہزار چوبیس بروز پیر کے دن مفتی سلمان عزری صاحب کو لے کر کوٹ کے اندر جو سنوائی تھی اس سنوائی کے دوران مفتی سلمان عزری صاحب کے اوپر لگی پاسا ایٹ کو لے کر کوئی بھی سنوائی نہیں ہو پائی اب اس کیس میں اگلی تاریخ اٹھارہ اکتوبر دوہزار چوبیس رکھی گئی ہے دوستہ اب اٹھارہ اکتوبر دوہزار چوبیس کو مفتی سلمان عزری صاحب کے کیس کو لے کر کوٹ کے اندر سنوائی ہونی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اٹھارہ اکتوبر دوہزار چوبیس کو مفتی سلمان عزری صاحب کو جمانت ملتی ہے یا نہیں یا پھر ان کو ایک اور اگلی تاریخ ملے گی خلال دوستو آپ سبھی بھائی بینوں سے گجارشے کے اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت مفتی سلمان عزری صاحب کے لیے جل سے علی رہائی کے اسباب پیدا فرمائے اور ان کو جل سے علی بھائیزت بری فرمائے تو دوستو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں اور اس ویڈیو کو لائک کر کے تمام دوستو رشداروں کے ساتھ میں آگے ضرور شیئر کر دیں تاکہ یہ خبر اور بھی ہمارے بھائی بینوں تک پہنچ سکتے دوستو ملتا ہوں آپ سے ایک اور کسی آنے والے نئے ویڈیو میں جب تک کلیں دعاوں کے ترخواست اللہ حافظ